بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک نمان احمد لنگریال صبائی وزیر ازراد آپ کسان پائیوں سے مخاطب ہوں جو میرے کسان پائی اس وقت کپاس کی فصل کاشت کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے اگر ہم دس بارہ سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے کسان پائیوں کو بہت ہی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہماری کپاس کی فصل جس طرح آج سے بیس سال پہلے دیا کرتی تھی اس طرح کی عوص نہیں دیری تو اس دفعہ میں نے تھوڑا سا تبدیلی لائی ہے اس طرح کہ ہمارے کسان پائی ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا بیج نہیں ویسر ہے ہمیں خات جالی ملتی ہے ہمیں پیسٹری سائیڈ نکلی ملتی ہے تو ان تمام تکالیف کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ میں نے ایک اس طرح کا جامع پروگرام بنایا ہے جس میں ہمارے کسان پائی جو ہیں وہ ایک ڈسٹرک لیول پر ایک کمیٹی میں بنا رہا ہوں جس میں یہ تمام پیسٹری سائیڈ والے فرٹلائزر اور سیڈ کمپنیز والے یہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے اس میں جو ہمارا پروگرام ہے وہ میں اپنے کسان پائیوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ان چارڈ ڈوین میں جو سائیڈ وال ملتان ڈی جی خان اور باہل پروڈ ڈوین کے عزلہ ہیں اس میں ایک پرائیوٹ ٹاسک فورس ہم نے بنائی ہے جس سے ہم تمام اپنے عزلہ میں ایک تو اس چیز کی ہمیں نشاندہی ہوگی کہ ہر عزلہ میں کتنے اکڑ کپاس کاشت ہوئی ہے ہمارے کاشت کارپائی کس طرح اپنے ڈیلرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک سپورٹیو رول ایک معاملت کا رول پلے کرے گا جس میں ایکسٹینشن پیسٹ وارننگ اور فیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ لینت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کسانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے ان ڈیلرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور کسی طرح کی بھی شکایت ہو تو اس کا عزالہ فورے کیا جائے گا اس میں ہم واتس اپ گروپ بنا رہے ہیں جس میں یہ ڈیلر حضرات کو بھی واتس اپ گروپ میں شامل کیا گیا ہے اور اس طرح کسانوں کو بھی ہم واتس اپ گروپ میں شامل کریں گے جس سے وہ اپنی شکایت واتس اپ گروپ میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنی جو علاقے کی فصل کے لحاظ سے صورتحال سے بھی ہمیں واتس اپ پر بتا سکیں گے یہ ڈیلرز جو ہیں یہ ان کسانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور جب تک ان کی ضرورت فیلڈ میں رہے گی جیسے بیچ کی اگر ایک مہینے کی ضرورت ہے تو ایک مہینے سیڈ کمپنی والا ڈیلر جو ہے کسان کے ساتھ رابطے میں رہے گا اس کی جرمنیشن اور اس کی پروشتہ اس کا نگرانی کرے گا اس کے بعد خار ڈیلر جو بھی خار ڈیلر اپنے کسان کو خار دے گا وہ اس چیز کی گرنٹی کرے گا کہ وہ خاد اصل ہے اور کسان اس خاد سے مطمن ہے اور اس کے بعد پیسٹی سائٹ کیونکہ وہ ذرا دو تیم مہینے کا پروسیجر ہے اس میں پیسٹی سائٹ ڈیلر بھی اپنے کسان اور گھاک کا پورا دھیان کرے گا اور جس طرح اسے فصل میں دوائیوں کی ضرورت ہوگی وہ اپنی مہرانہ رائے سے ان کو دوائی مہیا کرے گا اس میں ایک چیز میں ان تین سٹیک ہولڈرز کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی تعلق نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ٹیکس کا پرابلم ہو یا آپ کو کوئی گورنمنٹ پریشان کرے آپ کی سیل کے اوپر یہ میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں اس میں میں وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ ان سے میں نے اجازت لی ہے ایک ہمارا ہی پرائیوٹ سیکٹر کا دوست ہے آمیر رمضان گجر ان کو میں نے چارڈوین کے لیے نامزد کیا ہے کہ یہ پوری نگرانی کریں گے اور ڈسٹک لیول پر جو کمیٹیز بنیں گی ان کی ریپورٹ یہ مجھے تقریبا ہر روز دیا کریں گے تو اس میں میں اپنے کسان پائیوں کو ایک بار پھر یہ ایک اچھی خبر دے رہا ہوں کہ ہم کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اس کے رکبے کو بڑھانے کے لیے اس کی قیمت بہتر کرنے کے لیے میں نے فیڈرل منسٹر سید فخر امام صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی کارٹن کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ ضرور مقرر کریں اور اس کے ساتھ اچھا بیچ بھی ہونا بہت ضروری ہے اس دفعہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ جتنی سیڈز کمپنی ہیں ان کا تقریباً اکثریت کا جو بیچ کی جرمنیشن ہے وہ پچاس فیصد ہے تو لہٰذا اس دفعہ ہمیں پانچ کلو کے بجائے نو یا دس کلو سیڈ فی اکر ڈالنا پڑے گا تو ایک کوشش ہے آپ کسان بھائیوں کے لیے جس طرح ہم کچھ ہمیں بہت ساتھ نہیں دے رہا کچھ ہمیں گلابی سونڈی اور سفید مکھی کا بہت بڑا چیلنج ہے تو ان حالات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کسان کو مضبوط کریں اس کو ہر طرح کی مدد دیں جس سے ہماری کورٹن کی فصل بہتر ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کورٹن کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو پورے ملک کو خوشحال کرتی ہے ہمارے گھروں کو خوشحال کرتی ہے تو میں ایک بار پھر اپنے کسان بھائیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا زراعت منسٹر آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چارٹ وین ہمارے ہیں ملتان، سائیوال، بھاولپور اور ڈی جی خان یہاں میں خود دورے کروں گا اور اپنے کسان بھائیوں کی جو تکالیف ہوں گی موقع پہ سنیں گے اور اس کا حل کریں گے میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ میرے کپاس کے کاشت کارپائی زیادہ زیادہ کاشت کریں گے کپاس اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری ان کو مدد دیں گے جیسے ان کی کپاس کی عوض پیداوار بڑھے بہت شکریہ